موسیقی ناظرین متحدہ عرب امارات میں پہلے مرتبہ سرکاری زمین پر مندر کے تعمیر کے لئے سنگ بنیادہ رکھ دیا گیا ہے سنگ بنیاد کی تقریب میں ڈھائی ہزار ہندو ظاہرین نے شرکت کی تفصیلات کے مطابق عرب امارات کے دار الحکومت ابو زبی میں منقید تقریب میں بھارت اور متحدہ عرب امارات کے حکام نے بھی شرکت کی مندر کا سنگ بنیاد رکھنے سے قبل پوجہ کی تقریب منقید ہوئی جو صبح ساڑھے گیارہ بجے تک جاری رہی اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ عرب امارات اور بھارت سمیت دیگر ممالک سے بھی تقریباً ڈھائی ہزار ہندو ظاہرین نے شرکت کی بڑے مہنتوں اور ظاہرین کو لے کر کے خصوصی تیارہ ہندوستان سے عبوزہ بھی تک گیا تقریب کا آغاز وسیو اوریز ٹینٹ میں ہوا جو مکمل طور پر ائر کنڈیشن تھا بی اے پی ایس سوامی نارائن سنستہ کے لیڈر مہنت نے تقریب کی صدارت کی جس میں متحدہ عرب امارات کے ڈائریکٹر آف کمیونٹی ڈیولپمنٹ ڈاکٹر مغیر علی خلیلی وزیر تبدیلی معحولیات اور ہائر ایڈیوکیشن کے وزیر نے بھی شرکت کی اماراتی خبر رسان ادارے کا کہنا تھا کہ مندر کی تقریب سنگ بنیاد میں یوئی حکام اور بھارتی سفارتکار بھی موجود تھے واضح رہے کہ ابو زبی کے ولیہ حد محمد بن زید انہیان نے مندر کی تعمیر کے لیے جگہ بطور تحفہ فرام کی تھی مندر پچپن ہزار مربع میٹر ارازی پر تعمیر کیا جائے گا تاہم اتنی ہی جگہ مندر کے ساتھ پارکنگ کے لیے بھی فرام کی گئی ہے مندر کی تعمیرات کے ذمہ داری کمیٹی آف بی اے پی ایس پر آئید ہوگی مندر کے تعمیر کے لیے پتھر بھارت میں مندر کے خصوصوی کاریگر تراشیں گے جنہیں بعد میں متحدہ عرب امارات میں جوڑا جائے گا خلیجی میڈیا ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ مندر کے تعمیر کے لیے مقام حکومت کے پاس قانونی طور پر ریشٹریشن ہو گیا ہے ایک عالمی ہندو مذہبی تنظیم بوچاسن واسی اکشر پرشوتم سوامی ناراین سنستہ اس کی تعمیر اور انتظامات کی ذمہ داری دی گئی ہے یوئی کے دار الحکومت میں مندر کی تعمیر کا منصوبہ ابو زبی حکومت نے دوہزار پندرہ میں بھارتی وزرعظم نریند موڈی کے دورے کے دوران منظور کیا تھا مندر کو دبائی ابو زبی ہائیوے کے قریب ابو موریخہ میں تعمیر کیا جا رہا ہے تو اقوہ ہے کہ مندر کی تعمیر اگلے سال تک مکمل کر لی جائے گی بھارتی وزرعظم نریند موڈی نے پچھلے سال اس مندر کا سنگ بنیاد رکھا تھا اس حوالے سے خصوصی تقریب منقید ہوئی تھی جس میں ابو زبی کے ولیہ حد محمد بن زائد انہیان نے بھی شرکت کی تھی مندر کے پنڈیتوں نے محمد بن زائد انہیان کو ہندو مذہب کے لیٹرچر بھی دیئے تھے موڈی نے مندر کے لئے زمین حدیعہ کرنے پر ولیہ حد محمد بن زائد انہیان کا خصوصی شکریادہ کیا ہے ایک لاکھ مربع میٹر کی اس پوری زمین کی قیمت کم از کم دو ہزار کروڑ روپےوں کے برابر بتائی جا رہی ہے نریند موڈی نے کہا تھا کہ یہ مندر نہ صرف فن تعمیر میں منفرد ہوگا بلکہ اس سے پوری دنیا کو پیغام بھی جائے گا کہ ہم سب ایک ہیں واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات کی سات فیصد آبادی بھارتی ہندووں پر مشتمل ہے جن میں سے ایک بڑی اکثریت محفوظ تر علاقے اور بہتر کاروباری مواقعے کی وجہ سے بھارت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے منتقل ہو گئی ہے اس سسلے میں دن بھر ایک عام غلص فہمی دیکھئے گئے جس میں لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ عرب امارات کا پہلا مندر ہوگا جبکہ ایسا نہیں ہے دوبائی میں پہلے سے تین عدد مندر موجود ہیں موسیقی 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 ناظرین ہماری کوشش ہے کہ آپ تک وہ خبریں پہنچائیں جو کہ آپ کو مین میڈ سٹیپ میڈیا سے جو خبریں آپ کو نہیں ملتی وہ خبریں آپ تک پہنچائیں ہماری مستقل کوشش ہوتی ہے موسیقی 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 موسیقی